اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا ویلوٹ کے بازو کا ڈیزائن شیئر کروں گی جس سے بازو کی لیندھ مکمل ہم جتنی چاہیں اتنی ہم یہ اس کو پوری کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو چلے گے تو لائک ضرور کیجئے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہنی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ دیکھیں یہ میں نے گھوٹا لیا ہے اور یہ جو نیچے کپڑا تھا اس کو میں نے مطلب چار انچیز اس کا لیندھ کم تھی بازو کی اس لئے اس کو پورا کرنے کے لئے یہ میں نے چار انچیز کپڑا الیک سے لیا ہے اور اس پہ میں اوریب نشان لگا لوں گی اور اس کے اوپر ہی میں یہ گھوٹے کی ایک ایک سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچیز کا فاصلہ رکھ کے میں نے اوریب نشان لگا لینے ہے تو اوریب نشان لگا کہ میں دو نشان لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں باقی میں ویسے اندازے سے لگاؤں گی کیونکہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہم نے آگے آگے گھوٹی لگانی ہے یہ بلکل باریک سی گھوٹی ہے گھوٹی یہ جو عام مارکٹ لوکل مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے کوئی بھی لیس کوئی بھی کچھ بھی آپ مطلب خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں ویلورڈ کے کپڑے بہت مہنگے اور بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں لیکن بازو مکمل مطلب فل بازو نہیں ہوتے ان کے تو فل سلیف کرنے کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں کا یہ سٹاف ہے تو بازو بھی پورے اچھے لگتے ہیں یہ تری کورٹر بازو اچھے نہیں لگتے تو اس لیے یہ میں نے ایک ڈیزائن بنایا ہے تو آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کرنی ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ بازو کی لیند مکمل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا سا یہ بنے گا چھوٹی سی یہ گوٹی ہے بھریک بھریک سی کیوٹ سی تو یہ بہت پیارے سی بازو بن کے ریڈی ہوں گے اسی طریقے سے یہ اریب ساری ایک ایک سلائی کے ساتھ ہی یہ لگے گی اریب کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ساری میں اریب گھوٹی لگا لوں گی اسی طریقے سے یہ ساری اریب سلائیوں کے ساتھ میں نے یہ گھوٹی لگا لینی ہے اور یہ میں حال میں آپ کے ساتھ یہ پائپنگ بھی شیئر کروں گی کہ ویلوٹ کے سوٹ پہ پائپنگ کس طریقے سے لگاتی ہیں وہ بھی ڈوری والی پائپنگ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر بولتی ہیں کہ ویلوٹ کی سوٹ کو پائپنگ ڈوری والی نہیں لگتی اور وہ ایزی لی نہیں لگتی مطلب بہت مشکل ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بلکل آسانی والے طریقے کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گی کہ ڈوری والی پائپنگ کس طریقے سے ہم لوگ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ اس طریقے سے ساری ریپ سلائیوں کے ساتھ یہ میں نے لگا لینی ہے یہ تھری کوارٹر وہ فل بازو ہیں تو بیل بوٹم بازو ہیں اس لئے یہ زیادہ گھوٹی میں نے لگائی ہے ساری بازو مطلب چھڑائی لی ہے یہ دیکھیں یہ جو کناری میں نے رف سا ہے وہ اس کو نیٹ کر لوں گی دونوں طرح سے نیٹ کر کے اور اب یہ بازو کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی اس کو یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ جو ڈال کے اس کو بازو کو پورا کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری جو ڈیزائن ہے سوٹ کا اس کے اندر ہی یہ ملا ہے تو آپ دیکھیں گا بہت پیادہ سا یہ ڈیزائن بن کے ریڈی ہوگا یہ مسلائی کے ساتھ یہ اوپر رکھ کے میں نے اس کے ساتھ بازو کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے یہ میں نے گوٹی اس کلر کی کناری لی ہے جس کلر کا اس میں کام ہے ویلوٹ میں یہ ویلوٹ کے سوٹ بہت پیارے آتے ہیں لیکن بازو سلیوز جو ہوتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے فل نہیں ہوتے تو وہ سوٹ سارا بیکار سا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹونٹی ٹو انچیز یہ بازو بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بلکل مطلب جتنے عام روٹین میں ٹونٹی 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 ٹھونٹی ٹری اتنے بازوں کی لیند ہوتی ہے اب یہ میں پاؤں اس کا چینج کروں گی پاؤں چینج کرتے وقت میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے پاؤں کو سیٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ ڈوری لگاتے ہیں ڈوری وڈی پائپنگ لگاتے ہیں یہ جو بھی آپ عام بھی ڈوری لگا رہی ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا آپ سیٹ کر لیا کریں پاؤں کو تو یہ فوٹ پاز آپ سیٹ کر لیا کریں تو بہت پیاری پائپنگ لگے گی بلکل نیٹ سی لگے گی یہ دیکھیں یہ جو پاؤں ہیں میں نے اس کو ہلکا سا کینچی کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ کرنا ہے یہ بلکل یہ دیکھیں جیسے ترچھا سا ہو گیا ہے مطلب پاؤں بلکل سیدھا نہیں ہیں ہلکا سا ترچھا ہو گیا ہے یہ پاؤں اس طرح کرنے سے ہماری بلکل باری کو بہت پیاری پائپنگ ڈوری والی لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے ویلوٹ پہ لگا لیں کسی طریقے سے بھی آپ لگا لیں ہماری ڈوری والی پائپنگ بہت اچھی لگے گی عام مشین کا بھی آپ نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے کیونکہ اس پہ بھی اکثر ہی ہوتا ہے کہ بھئی ڈوری والی پائپنگ نہیں لگ رہی اور موٹی موٹی لگ رہی ہے اچھی سے اس کی فنچنگ نہیں ہا رہی تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پائپنگ کو آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈوری والی پائپنگ اندر ڈوری رکھ کے یہ گولڈ ڈوری جو ہوتی ہے عام وائٹ بلیک جو ڈوری ہوتی ہے اس کو میں نے یہ کپڑے کے اندر اس کو فولڈ کر کے اور یہ دیکھیں میں بلکل ایک اس لائے کے ساتھ یہ ڈوری والی پائپنگ اٹیچ کر دوں گی کوئی مجھے پہلے سینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی فنچنگ جو میں نے پاؤں سیٹ کی ہے اس کی فنچنگ بہت اچھے سے آئے گی یہ بہت اچھا ٹرک ہے آپ اس کو یوز کریے گا اور بہت اچھے سے آپ سے بھی ڈوری والی پائپنگ لگے گی بہت پیاری لگے گی نفیس لگے گی کوئی بھی جج نہیں کر سکے گا کہ یہ عام بندے نے لگائی ہوئی ہے کہ کسی ٹیلر نے لگائی ہوئی ہے سوٹ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ڈوری والی پائپنگ اچھی نہ لگی ہوئی ہے تو وہ سوٹ ایسے بیکار سا رف سا ہو جاتا ہے تو ڈوری والی پائپنگ لگانے کا طریقہ اچھے سے آنا چاہیے پھر بھی میں اپنی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی ڈوری والی پائپنگ الگ ویڈیو ڈالوں گی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈوری والی پائپنگ کس طریقے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوئا ہے کتنا پیارا سا لگ رہا ہے میں اس کو جو اتنا ڈوری لگائی ہے میں نے اس کو ترپائی کر لوں گی اظہاری ترپائی کر کے یہ دیکھئے گا جو ڈالا ہوا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے جو ڈال کی یہ ڈیزائن بنایا ہے بلکل سیم لگے گا یہ کتنا خوبصورت سا ڈیزائن ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ